یہ ایک بہتی سٹرانگ بٹوکس ماکس ہے سپیشلی وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے ویٹننگ ہارم فول کریمزززز کر کر کے اپنے سکنگ کو بہت زیادہ پتلا کر لیا ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے لیے نہیں ہو سکتی جو لڑکیوں کی انڈر آئیز رنکلز ہیں فیس پر بہت ساری جھنیاں پڑ چکی ہیں سکن لٹک چکی ہے دھلک چکی ہے تو یہ ان کی سکن کے لیے زبردست ہے ان کی سکن کو یہ ٹائٹ کر دے گا اوپن پورز کا بھی اس میں حل ہے اور اس سے آپ کے پورز جویں وہ بند ہو جائیں گے اور آپ کی جو سکن ہے وہ آپ کی برائٹ اور فیر ہو جائے گی کمپلیکشن آپ کا اور گلوئنگ ہو جائے گا تو ہم اپنی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک انڈا لیمن چاہیے اور ساتھی آپ کو چاہیے السی کے بیج السی کے جو یہ بیج ہوتے ہیں ان کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اچھے سے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے ایک لینی ہے پیالی اور اس کے اندر ہم نے تمام چیزیں ون بائی ون ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنی ہے اس کا جو انڈہ ہے انڈے کی ہم نے یوک صرف لینی ہے سفیدی ہم نے نہیں لینی یوک آپ نے لینی ہے اور یوک کو الگ کر لینی ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے ڈالنا ہے جو ابھی میں نے آپ کو السی کہی تھی لسی کے اچھے طریقے سے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کا ایک چمچ اس میں ڈال دینا ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کوئی بھی سٹیپ مسنا کریں کیونکہ اس سے ماسک جو ہے آپ کی سکین کیلئے بہت زبردست ہے اور آپ کی سکین کو یہ بہت زیادہ کمپلیکشن کو بھی بہت برائٹ کر دے گا فیر کر دے گا اور اب ایسا جادو کا جادو ہی آپ افیکٹ دیکھو گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا جی گرینڈ کیا ہے اس کو میں نے اور اس میں میں نے اس میں ڈال دی ہے تو اس کے بعد اس میں ہم نے ایک چمچ جو ڈالنا ہے وہ ہے چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں وہ تھوڑے سے اپنے پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں چاولوں کو ٹھیک ہے تو میرے پاس چاولوں کا آٹا تھا تو میں نے وہ ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے چاول کا آٹا جو ہے جی وہ ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں کہ اس سے ہماری سکین دو اور مزید چیزیں ڈالنی ہیں اس میں سے ایک ہے لیمن لیمو جو ہے جی وہ ہمارا بلیچنگ کرے گا اور ہمارے سکن کو فیر بنائے گا اور ہمارے کمپلیکشن کو اتنا فیر کر دے گا کہ کمال ہو جائے گا اور آپ حیران ہو جائیں گی دیکھ کر کیونکہ اس میں صرف نہ کمپلیکشن ہمارا فیر ہو رہا ہے بلکہ اور بھی ہماری تمام جو پرابلمز ہیں وہ سال ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور کومنٹ بیکس میں باکس میں بتانا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کہ اس کے کیسے ریزلٹس آپ کو ملے ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اس میں تینوں چیزیں ڈال دی ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ای وی آن یعنی کہ ویٹومین وائٹومین ای کا کیپسل ہم نے وہ ڈالنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں آپ کو بھی ڈال کے دکھاتی ہوں کہ اس میں ہم نے وائٹومین ای کا کیپسل ڈالنا ہے جس سے ہماری سکین جو ہے مزید اچھی گلو کرے گی اور ہماری جنہیں بھی پورز ہیں وہ بھی بند ہوں گے اور ہماری سکین پر جنسی جھوڑیاں ہیں وہ بھی بالکل غائب ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا بن گیا ہے زبردست قسم کا پیک اتنا زبردست ہے کہ جب آپ اس کو لگائیں گی تو آپ کے موز سے خود بخود ہی نکلے گا کہ واضح کیا کمال ریمیڈی میں نے آپ کو بتا دی ہے تو یہ آپ نے لگانی ہے لگاتار سیون ڈیز اور اگر تو آپ کی زیادہ پرابلم ہے ورنہ آپ اسے ہفتے میں دو دفعہ بھی لگا سکتی ہیں لیکن اچھے ریزلٹس کے لیے آپ ڈیلی بھی لگائیں بکہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور آپ کی سکین جو بار بار کی مختلف وائٹننگ کریمز لگا لگا کے آپ نے اپنی سکین کا بڑا غرق جو کیا ہوا ہے اس کو آپ بالکل ٹھیک کر لیں گے اس کے استعمال سے آپ کی جو پتلی ہوگی اسکین وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جتنی بھی ابھی لائنس پڑنے شروع نہیں ہیں اگر آپ کی آئیس کے نیچے تو آپ کائنڈلی اس کو لگانا شروع کریں تاکہ آپ کی جو جنیاں ہیں وہ مزید نہ پھیلیں اور آپ مزید جو ہیں آپ کی سکین مت لٹکے اور نہ ڈھلکے تو یہ وہ زبردست پیک میں نے بنا رہیا ہے اور میں خود بھی استعمال کرتی ہوں ڈیلی بیسز پہ اور میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی اتنی سوفٹ اور اتنی اچھی سکین ہو جاتی ہے ابھی آپ کو کر کے بھی میں دکھاؤں گی کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں آپ کے سامنے تو آپ نے بنے رہنا ہے ویڈیو کے اینڈ تک اور اپنی بہن کو آپ نے درمیان میں نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی ساری پوری پوری باتیں آپ نے سننی ہیں کیونکہ یہ جتنی باتیں بھی ہیں یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور میں کوئی بھی ایسی ایک دن آپ نے یوز کیا اور بچ گیا ہے تو اس کو آپ فریج میں رکھ دیں اور نیکس ڈے بھی آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے دو دن گزر جائیں گے پھر آپ نیکس ڈے پھر بنا لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگاتار سیونڈیز استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو بریچ سے لگانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو فیس پہ اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دے رہا ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے ویٹ ٹاول کر کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا گلو آیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں دیکھیں کتنی شائننگ ہے اور کتنا گلو آ رہا ہے اور چمک رہی ہے سکن تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو بھلائی کلاس بھی کر لیجے گا اور شیئر بھی کیجے گا تاکہ باقی میری بہنیں جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور بیل آئیکن آپ نے لازمی پریس کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ